جہنے دوستو آج کل سب لوگ جی پیس کا یوز تو کرتے ہی ہے اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جی پیس امریکہ دورہ بنایا ہوا ہے آپ سب جی پیس کا اپیوک راستہ دیکھنے اور کسی بھی جنگے کو دیکھنے کے لیے کرتے ہوگے لیکن اب بھارت نے بھی اپنا خود کا جی پیس بنا لیا ہے جس کا نام ناوک ہے اور اب آپ لوگ اپنے موبائل میں انڈین جی پیس کو یوز کر سکتے ہیں ہم بھارتیوں کو اپنے دیش کی بنائی چیزوں کو یوز کرنے میں بہت ہی خوشی ملتی ہے وہ خود پر گروب بھی ہوتا ہے اور میں بتا دوں کہ جو امریکہ کا جی پیس ہے وہ ہماری انڈین جی پیس سے بہت ہی نیچے ہے انڈین جی پیس امریکہ جی پیس سے بہت ہی ایڈوانس ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنے دیش کے جی پیس کے بارے میں سبھی باتیں بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگا اگر اچھے لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل سبسکرائب جرور کر دیرا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھارت کو خود کا جی پیس بنانے کی جورت کیوں پڑھی اور کب پڑھی تو بات انیس سو نینیانوے کی ہے جب پاکستان سینہ اور آتنکیوں نے کارگل میں کئی جنگوں پر اپنا قبضہ جمع رکھا تھا تب بھارتیا سینہ نے سب سے پہلے جی پیس کے دوارہ پوری استطیق کا جائجہ لینے کے بارے میں سوچا اور اس سمیں جی پیس کیول امریکہ کے پاس ہی تھا تو بھارت نے امریکہ سے مدد مانگی لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تب ہی دیش کو پہلی بار احساس ہوا کہ اپنے سیٹلائٹ نیونگ سسٹم کی کتنی جرورت ہے پھر اپنے جابات سینکوں کے دم پر ہم کارگل کی جنگ تو جیت گئے لیکن ایک دوسری جنگ شروع ہو گئی جنگ اپنے لیے جی پیس جیسی تقنیق وکشید کرنے کی اور دیکھئے 28 اپریل دو جہاں سولہ کو بارہ بچ کر پچاس منٹ پر سری ہری کوٹ سے آئی آر این ایس ایس ون جی کو سفلتا پورک لونچ کرتے ہی بھارت اب اپنے سپنے کو پورا کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس اپنا جی پیس سسٹم ہے آئی آر این ایس ایس سیریز میں سات سیٹلائٹ چھوڑے گئے تھے بھارت دنیا کا پانچوہ ایسا دیش بن گیا جس کے پاس اپنا سیٹلائٹ نیونگ سسٹم ہے بھارت کے علاوہ امریکہ روس چین جاپان کے پاس ہی یہ تقنیق اپلد ہے اس میں امریکہ اور روس کے نیوک سسٹم وشوئے مطلب کی وہ پوری دنیا میں ایکسیز کرتے ہیں جبکہ چین اور جاپان جیسے دیش چھیترے اسطر پر اس کا استعمال کرتے ہیں اپنا نیوک سسٹم شروع کرنے کی تیاری یوروپیہ یونین نے بھی پوری کر لی ہے لیکن فیلال وہ استعمال میں نہیں ہے بہرحال آئیے جانتے ہیں کہ بھارت کو آئی آر این ایس کا فائدہ کس طرح اور کن چھیتروں میں ملے گا بھارت کو ایک بڑا فائدہ بارڈر کی سرکسہ کے چھیتر میں ملے گا خاص کر سیما پارڈ سے جس پرکار گھسپیٹ ہے اور بھارت ویرودی کاریوں کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس پر نظر بنائے رکھنے میں اہم مدد ملے گی ساتھ ہی سمود چھیت پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے آئی آر این ایس ایس کے جریعے بھارت کے دوسران چار علاقوں کی بھی سٹیک جانکاری مل سکے گی اس سے یاد تیار تو دوسری انیچیری مثلا میپنگ اور راستہ کا صحیح آنکلن کرنے میں مدد ملے گی اور پراکرتی آفداؤ سے بھی نبتنے میں مدد ملے گی نیوک کا ایک استعمال پراکرتی آفداؤ سے نقصان کا جل سے جل آنکلن اور صدور علاقوں میں مدد پہنچانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اس کے پہلے جدہ تر موقعوں پر کئی مہتپون ڈاٹا حاصل کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی مہربانی پر نربت رہنا پڑتا تھا اور بھی فائدہ ہے جیسے کسان اور ون ویباق کا بھی اس سے فائدہ ہے دور سنچار کے علاقوں میں مٹی کی دگنوتہ موسم اور کیسی فصل اگائی جائے اس کے لیے جرورت صلاح کسانوں کو دی جا سکے گی جنگلوں میں ہونے والی دور گھٹنائی جیسے آنکھ اتیادی پر نجر رکھی جا سکے گی ساتھ ہی جنگلوں میں لپت ہونے والی پرجاتی کو ٹریک کرنے اور اس میں صدار لانے کی بھی مدد ملے گی ہم فیلال نیوک شریج کے ان ساتھ سیٹلائٹ کی تقنیق کی مدد سے اپنے دیش سہید اس کے چاروں اور قریب پندرہ سو کلومیٹر کے آس پاس کے جھیتر میں نظر رکھ سکتے ہیں بھوستے میں بھارت کی کوشز کوریج ایریا کو اور بڑھانے کی ہوگی پوری دھرتی کو کور کرنے کے لیے قریب پچیس سے تیس سیٹلائٹ کی جرورت ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے بھی ویڈیو سیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے جائیں ودنے مہاترم موسیقی